حکومت نے اپوزیشن کی شگر ملز کے خلاف کاروائییں شروع کی شریف خاندان کی چودری شگر ملو اور عاصف علی زرداری اور ان کے دو سنور مجید کی شگر ملو کے خلاف سبسیڈی لینے پر کاروائی شروع کی اور کہا کہ اس میں بہت بزابط گیا ہیں وزراء نے پریس کانفرنس میں الزامات لگایا ہے تو ہم نے اپنی پروگرام میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر سے پوچھا کہ آپ پریس کانفرنس میں چودری شگر مل کے بارے میں بتا رہے ہیں زرداری صاحب کے دوستوں کی شگر مل کے بارے میں بتا رہے ہیں مگر شگر مل مافیا تو نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو یا پھر تحریک انصاف سب پر مبنی ہیں تو کیا سب کے خلاف تحقیقات ہوں گی جن کی شگر ملے ہیں جنہوں نے سبسیڈیا لی اور تحریک انصاف میں ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی تو انہوں نے یہ مانا کہ یہ مافیا تو بہرحال ہے صاحب آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور یہ ذاتی طور پر کیونکہ ہم اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ چودری شگر مل اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ نے کیا اس کے ڈاکیمنٹ ہوں گے اس کے بات کو آپ ثابت کریں گے کہ انہوں نے سبسیڈی لیلی ایکسپورٹ کرنے کی اور ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کیا یہ بڑی اہم بات ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس بات کو بھی آپ منطق کی انجام تک پہنچائیں گے اگر چودری شگر ملنے یہ کیا ہے اور کیونکہ شگر تو ایک مافیا ہے اب تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں مگر آپ کی پارٹی میں لوگ بھی موجود ہیں جو اس مافیا کا حصہ ہیں تو پھر بھرپور کاروائی اس پورے کے پورے مافیا کے خلاف آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے جو اس طریقے سے قومی خزانے کو لوٹتے رہے ہیں نہیں دیکھیں شازیب باقی کا کام میں آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یہ معاملہ ایک کیس کی انویسٹیگیشن کا چل رہا ہے اس کیس کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے شگر کی ایکسپورٹ کے اوپر تو اس کو ایک الگ معاملے کو اٹھا لیتے ہیں لیکن یہاں معاملہ انویسٹیگیشن کہہ تو جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو آپ ان کے سارے ہر انگل سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سپیسیفک کیس کی انویسٹیگیشن کے اندر یہ بھی ایک چیز سامنے آئی انویسٹیگیٹرز کے کہ جب انہوں نے اینویل رپورٹس دیکھی تو بالکل سبسیٹی کے محمد میں پیسے ملے ہوئے تھے اور اسی کی اوپر ایک سرچ کے طور پر جب مطلقہ میک میں کو لکھا گیا تو انہوں نے ایک ریٹن سیٹیفیکیٹ دے دیا کہ اس سن سے لے کے اس سن تک ہمارے ریکارڈ کے مطابق چودر شگر ملنے کوئی ایکسپورٹ نہیں کی شگر کی تو وہ بھی میں نے سامنے رکھ دیا کہ اگر نہیں کی تو پھر سبسیٹی کیسے ملتی رہی تو یہ جو بات اس چیز کی تھی میں تو اپریشیٹ کروں اس بات کو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھی بات پکڑی ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیے گا اور منطقی انجام تک چودری شگر مل کے بعد اس پورے مافیا کو ایکسپورز کیجئے گا تاکہ پتا چلے عوام کو کہ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک میں میں اگری کرتا ہوں آپ سے یہ مافیا ہے شگر بہت بڑا مافیا ہے اور سبسیٹی کے مد میں بلکل لوٹتا ہے اور صاحب تو پھر دیکھیں نا آپ کا میرا اتفاق ہوگی اس بات کے اوپر تو پھر اس بات پہ امید کی جائے نا کہ آپ اس کے خلاف بھی کاروائی کریں گے آپ نے کہا یہ کام آپ نے میرے اوپر چھوڑا ہوا ہے پھر آپ کا کام یہ تو نہیں نا کہ آپ صرف اپوزیشن کے خلاف تحقیقات کی پریس کانفرنس کرتے رہیں گے جو پورے نہیں ہے سب کی میرے اوپر یہ آپ دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سپیسیفک کیس جہاں پہ منی لانڈرنگ کا انگل ہے وہاں پہ ایک چیز میں نے تحقیقات نہیں کی جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بیکوز ان کو اس میں جو فورن ایویڈنس جتنا چاہیے ہوتا ہے ہمارے اس وقت ہم نے مختلف ممالک میں برطانیہ میں امریکہ یو اے ای بڑے اچھے روابط پیدا کیے ہیں وہاں کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسٹی سے ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسی سلسلے میں انفرمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے انہوں نے ایک کیس کی چیز کے اندر یہ لکھی ہے میں ایک کہتا ہوں کہ یہ تمام کی ہونی چاہیے جتنی شگر انڈسٹریز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ اگر ایک کی سبسیڈی کی مد میں یہ نظر آرہا ہے تو جتنی شگر انڈسٹریز پاکستان میں لگی ہوئی ہیں سب کی ایکسپورٹ کا جو سبسیڈی ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور یہ کوئی بڑا لمبا کام نہیں ہے یہ تو بڑا سمپل سا کام ہے آپ ان کی اینور رپورٹس کے مطابق دیکھیں سبسیڈی کتنی کی ہے کین کمیشنر ایک ادارہ ہوتا ہے ایک ایکسپورٹ والا ہے ایک سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ایک اپرال کا ڈیٹا بیس ہے تمام سے آپ ریکارڈ منگوالیں آپ پتلک جائے گا جہاں پہ جول نظر آئے گی اور ایم شور کہ اس کے اندر فراڈ نظر آئے گا اس انٹریو کو بھی پانچ مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا بڑا آسان سا طریقہ ہے فوری طور پر اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے پانچ مہینے اس بات کو بھی ہو گئے ہیں سبسیڈی لینے والوں کے خلاف تحقیقاتی رپورٹس سامنے نہیں آئے ہیں جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے والی جائیٹی نے وزیرالہ سندھ پر اومنی گروپ کو سبسیڈی دینے کا الزام لگایا تو ہم نے اس حوالے سے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سے سوال پوچھا تو انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ جہانگیر ترین کو بھی سندھ حکومت نے سبسیڈی دی تمام جو شگر مل مالکان ہیں وہ اس طریقے سے سبسیڈی لیتے رہے ہیں بین الاقوامی مارکٹ میں قیمت کم ہوتی ہے جب وہ ایکسپورٹ کا حکومت کو کہتے ہیں تو اس پر سبسیڈی لیتے ہیں پھر لوکل مارکٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد جو آٹے میں ہو رہا ہے وہ ہی شگر میں ہوتا آیا ہے حکومت اس مافیا کے آگے بے بس ہے